اسلام علیکم نمستے سسری اکال کیا حال چالیں ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں پر ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور اتمنان سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیور پنجابی ویلوگز اور میں ہوں ہنی مرزا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کے لازمی پرس کر لیں تاکہ میری اینے والی مزید نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کا جو ویلوگ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آج کا جو رییکشن ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے رییکشن نہیں سوچے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آج میں اردو بول رہا ہوں وہ اس وجہ سے کیونکہ آج جو سونگ ہے وہ انڈین سونگ ہے اور وہ اردو میں ہے تو میں نے سوچا کہ آج کا رییکشن کیوں ہونا اردو میں دیے جائے ہندی میں تو امید کروں گا کہ آپ کو رییکشن اچھا لگے آج کا جو رییکشن ہے وہ ہے وردان بائی کیری مناٹی میں ریکویسٹڈ ویڈیو تھی کیری مناٹی کون ہے کیری مناٹی ایک بہت بڑے آرٹسٹ جن کا یوٹیوب ایک بہت بڑا نام ہے 28.5 ملین جو کہ ان کے سبسکرائبر ہیں اور وہ بہت بڑے کلاکار ہیں بہت بہت بڑے کلاکار ہیں ان کا ایک ریسنٹلی ایک ویگ پہلے نیا گانا ہے تو ہم اس گانے پر یکٹ کریں گے آج کہ اس گانے میں کیا ایسی نئی چیز ہے جو اپنے وہ آڈینس کو بیش کرتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ یار دیکھیں مجھ میں قابلت ہے اور حقیقت ان میں قابلت ہے روست کرتے ہیں روست کر کے ایسی تیسی بھیر دیتے ہیں اور بہت اچھا روست کرتے ہیں مزہ آتا ہے آخر 28.5 ملین جن کے سبسکرائبر ہو آلماس 29 ملین ہو تو سائٹ سے بات ہے پھر کچھ نہ کچھ تو اس بندے میں ہے کچھ نہ کچھ تو خاصیت ہے اس بندے میں تو چلے پھر اب بینہ کسی ٹائم ویسٹنگ ریکشن سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وردان میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے چلیں لیٹس گیٹ سٹارٹڈ پاپا پاپا مطلب اقزام نہیں دوں گا کیوں اسے کیا ہو گیا میرے بس کے نہیں آیا ہے سب یہ آؤں بیٹا کیا آیا میٹا یہ سب ہمارے پلے نہیں پڑتا پر اس فیلڈ میں لوگوں کی ساری زندگی گزر جاتی ہے پر کچھ حاصل نہیں ہوتا اگر تو اس کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے پاپا مان تو گئے ہیں پر اس میں سے لیے ہوں میں اس کیا گارنٹی ہے اے کیا ہوا لے ایسے گا دے گرا پرشان آتما میں ترا فیوچر ہوں ہاں کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں اگزام کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے کچھ بنایا ہے کبی سل چھوڑ تو جی کو مارکے لاتو ارکتک فوقس presents وردان یاون منوارااااااااااااااااااaan رائم یہ نبید ہے کہ میں رائم ہے شرم کہنے میں جو مجھے ہے باننا جب تک دیتانا سبھو تو کیسے بولو ہا یا ہی تھا شروع سے مجھے کرنا ہاں راستے جو باستے کب آئیں گے سامنے جتنا پیچھا کرو گے اتلے بڑھیں گے فاسلے سپنوں کے لئے سازلے سپنوں کے لئے چاندے کیار رہے گے یار مدد رہا 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 بڑا چندہ رہے بڑا یار پوٹو تم رچائ Guinea کیدرہ initialی حاسل consumers اتا ہے جب کے ردول پر 50 commands تب میں ایک نایے گی핑 چینل کھولوں گا اچھا یہ آج سے کھول لیو تیرا فیوچر اور میرا پریجنٹ ڈیپینڈ کرتا اس پر اب یہ اگزام اگزام کی بکچوانی چھوڑ اور سا ہی چیز پر دماغ لگا ختم ہو گیا گئے پی لے موسیقی 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 تو موسیقی 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 جہا پہ جید کی بکار بھی سناید ہے یہ بات کے میری بوری زندگی کا واحد ہے پہرو میرا ہاتھ کو دوں مجای سے چاہنگے نیچے نشی اور بھی اچھائی پہ جہا پہ جید کی بکار بھی سناید ہے یہ بات کے میری بوری زندگی کا واحد ہے پانانی مجین پانانی بس اپنی چگا ہی نینا زبار سنت و سو سو باور لگا یہ موسکو بھول مطاب نیب جا لکی ہے چوتا پڑا دان ہے نا پوی ساتا a him ائوسن ده کری من انا تي توووه بتروید این بیتا بیتا موسیقی اوپر جاتا تھا لرکس اوپر جاتا تھا ایک دم سے ایک سامنڈ بھی تھا بڑا زبردست مزا آتا تھا باقی سارا ریپ سٹائل تھا اس میں کوئی دھن نہیں کہہ سکتے اس کی کوئی دھن نہیں تھی ٹوٹلی ریپ تھا ٹوٹلی ریپ تھا اور ریپ بھی گانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور یہ کیری میں ناٹی نے گیا بہت بڑا انڈرسٹری میں نام بہت بہت بڑا روستنگ چینل ہے ان کا آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آلموسٹ 30 ملین آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا چینل اور کیا بات ہے وہ بندہ سانگ بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے دنیا کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ یہ ایسے کر کے نہیں ایسے یار اگر جو آپ کا دل کرتا ہے جو مائنڈ کہتا ہے وہ کریں کیونکہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ ہمیشہ اپنے دل کی سنیں جیسے اپنے دل کرتا ہے بعض اوقات اسروں ہوتا ہے کہ کئی پیرنٹس جو اپنے بچوں پر حاوی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بچے کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بیٹا پتر تو وہ یہ نہیں کرنا تم یہ بالکل نہیں کر سکتے یعنی کہ اپنی جو اجارہ داری ہوتی ہے جو اپنے روب ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد پر جھاڑتے ہیں تو اس کے بدلے میں بچہ تو باغی ہو جاتا ہے جب بچہ باغی ہوتا ہے تو بچہ بے کابو ہو جاتا ہے تو پیرنٹس سے بھی یہ ایک گزارش ہے کہ جو بچہ جیسے کہتا ہے ویسے اس کی ہاں میں آمیل ہیں کیونکہ یہ اس کی زندگی ہے وہ اپنے زندگی کو بہتر جانتے ہیں ہاں اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹیں ٹپٹیں اسے اس کام سے روکیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریاکشن نئے ہندی میں بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ میں پنجابی ہوں پنجابی ویلوگی میرا چینل ہے اور ریاکشن چینل یہ بھلا ہے تو آپ کو اچھا لگا ہوگا امید کرتا ہوں اگر اس طرح کی اور ویڈیوز آپ سجسٹ کریں گے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں ریاکشن لائیں گے آپ کے لئے اب ملیں گے ان کے لئے ویڈیو میں اللہ حافظ